میں آپ سو پاکستان آن پہ ویلکم کہوں پاکستان آنوں آپے کیسے لگو اچھو لگو آج ہی میرا گھر پہ آیا ان کے میں نے جیسے میں دعوت رکھوں ظاہر ہے موت بڑی خوشی ہوئے شفقت چیما کہے ہو یک فلم میں ایک وری ماں کھیے تھے ایک ماں بندی ہے دو وری ماں کھیے تھے ایک ایک ماما بندی ہے صاحب نو بتاؤ ہماری جو مہینے تھے پچھڑا نے ڈھونڈ ڈھونڈ کا ملان کی یا آپ کہاں نظر سو دے کیونکہ ان پروگرام ان سے محبتاں کو پیغام جا رہو ہے کوئی نفرت نہ ہے ہمیں جہاں تک میں نے دیکھو ہے نی جی جادہ کر ہمارے وہاں سے جادہ سہو لیتے یہاں دہرین جب آپ نے بتا ہی ہم آئیں گا میں ایک منٹ بھی نہ ٹکو ہندوستان پاکستان آیا ہے مہتران نے پتہ نہیں کہ ہمارا کہاں آباد ہیں کہاں نہ ہیں لیکن وہ آپ نے ملا دیا ہیں السلام علیکم ناظرین میں ریاض نور میں اور آپ دیکھ رہا ہوں رہبر میوات کو مشہور پروگرام میوات ملاب اور میوات ملاب میں ہم آپ کی ان مہمان سو ملاقات کروامیں جو کہ بڑی میوات ہندوستان سو چھوٹی میوات پاکستان میں اپنے رشتہ دار اور بھائی بندن سو ملنا وہاں ہمارے ساتھ آج پروگرام میں جو مہمان موجود ہے ہم ان سو جاننگا ان کو گاؤں ان کی گوت اور پاکستان آنوں ان نے کیسے لگو آپ بھائی لیو میرے طرف سو السلام علیکم میں آپ سو پاکستان آن پر ویلکم کہوں خوش آمدید کہوں بھلو کروائیو کہوں جی آئے انہوں کہوں بہت سکریہ بہت مہربانی پاکستان آنوں آپ پر کیسے لگو اچھو لگو اور کوئی پریشانی نہ آئی کوئی قسم کی الحمدللہ کوئی دکت نہ ہے نہ سفر میں یہاں رشتہ داروں میں ملنا جھلنا میں اچھو لگو بہت ہر جگہ پیار پیرے محبت ہمارا ہر جگہ اچھی استقبال ہو رہا اچھی مہمانی ہو رہی ہیں ہم نے ہر جگہ اپنے ساتھ گھمارہ پھیوارا پاکستان آن پہلی مرتبہ آیا نا جی میں اور پہلے بھی آ رہا کئی دفعہ آ رہا ہوں اب سو پہلے کب آیا اب سو پہلے کوئی چار پانچ سال پہلے آیا ہوں آپ کی گوت کون سی ہے آپ کو گاؤں کون سا ہے گاؤں پاٹھ خوئی رہی ہے اور گوتھ ہے با گھوڑیا فیروز پر جھر کا ہماری تحصیل ہے فیروز پر جھر کا لگ بگ پاٹھ خوئی رہی چھے کلومیٹر کا فانسلہ پہ ہے پہاڑ کی کارا پہاڑ کی وال کے ساتھ میں ہماروں گاؤں ہیں فیروز پر پاٹھ خوئی رہی یا کے ساتھ ساتھ اور کون کون سا گاؤں ہیں ہمارے گاؤں کے ساتھ اور وہاں سدراوٹ بھونڈ ڈھاڑولی حسن پور بلونڈا آگون دوہا راولی جو دھڑیان باس کول گاؤں دوہا ریگہ ڈکھناکار یہ گھاٹا ان کی ڈیمروت پال میں سوا ہوئے گھاٹا اور ہماری بلکہ گوتھ ہے با گھوڑیا ہم با گھوڑیاں ہاں جی جی آپ اکیلا آیا یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا میرے ساتھ ہماری فیملی آئی ہے ایک ہماری گھر والی ہے میرے ساتھ ایک ہمارے لڑکا ہے سب میں چھوٹا جو بچہ ہے وہ ہمارے ساتھ میں آیا جی میرے آمین خانم ہے جی آمین خان آمین خان ہاں جی جی ناظرین یہاں میرے ساتھ پاٹھ کھوری سو بھائی آمین اور ہن ان کا میزبانی بھی میرے ساتھ تھا اور میں آپ دوستوں لوگ بتاتے چلوں کہ ان نے آئے تو خیر مہینہ سو زیادہ ہوگو جیسے میں ویڈیو بڑھا ہوں کمنٹ سیکشن میں ایک بھائی نے ڈال رہا کی بھائی پاٹھ کھوری سو مہمان گیا پڑا ہاں وہ پھر موہے سے پدھو چلو کہ ان کا کاغذات بھی جب ہم نہیں بھیجوایا کاری کاسم صاحب سو سو کہی کہ ریاض نور بھائی آپ پریشان مت ہو میں آپ سو بغیر ملے انہیں نہ جان دے سو لیکن پھر بھی وہ فکر ہی رہوے ہو سو مجبوری رہاں کدھی چھپ کر کے نکڑ جائیں تو میں چار پانچ دن بعد ہفتہ بعد ان لوگ یاد کرات رہے ہو لہٰذا آج ہی میرا گھر پہ آیا جیسے میں دعوت رکھوں ظاہر ہے مہت بڑی خوشی ہوئے پیداشی طور پہ وہیا چیز کی محبت ہے کہ یہ ہون سو مہمان آمہ جہاں سو میری ماں آئی ہی میرو باپ آئے ہو میری پھوپی میری تائی کیونکہ میری ماں بھی ہون پیدا ہوئی میرا باپ بھی ہون پیدا ہوئی ہو لہٰذا جب یہ ہون سو آمہ تو بلکل ایسے لگیں جیسے ہمارا ماں باپ کی بچپن کی یادہ نے لے کے آیا ہاں تو کاری صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سنا ٹھیک ہو اللہ کو احسان فضل ہے کیسا نو بتاؤ آمین بھائی سو آپ کو کہا رشتہ یہ آمین خانچہ ہے میرے مامو لگے میں ایک بھاند جاؤں ماما بھاند جاؤں شفقت چیما کہے وہ ایک فلم میں ایک وری ماں کھیے تھے ایک ماں بھاند دیئے دو وری ماں کھیے تھے ایک ماما بھاند دیئے کوئی شک نہ کوئی شک نہ آپ نے یہ خوب بھومایا پھر آیا ماشاء اللہ الحمدللہ جاؤں تک میری کوشش ہی میں نے خوب رہا ہے خوب اچھی ترے لگ رہا ہوں کیوں میں نے اپنے بچان کی شاہدی کرنی وہاں بولایا یہ جب ہین آیا ہو ایسے لگے جسے کہن کئی کون سے جانے ملک میں چلے گا ایسے لگے کہ اپنی ہی میوات کی ایک باخرہ میں ڈول رہا ہے نہ کوئی ہم نے ادا آنا دیسی نہ لگے جو ہم اپنا میون میں آ جاوانے تو یہ کی معاشروں یہ کی سماج اور ہماری پرمپرہ جیسے ریتی رواز سکہوانے پرانی ریتی رواز جہاں بھی میں ہو بیٹھا موہ تو ایسے لگے ہماری ایک ہی جیسے ریتی رواز دیکھ ہی گئی ہے میں نے یہاں جہاں بھی میں جا رہوں ہماری کوئی زیادہ فرق نہ ہو بیٹھنیاں نہ یعنی پتو نہ ہم جیسے ہون چھوڑکا ہے ایسے ہی ہوں گا الحمدللہ اللہ کا فضل کرم سو ہون بھی اچھی اچھے مکان باڑک پڑھ لگا ملاجم بھی ہو رہا سارا ہر طرح سو جو ہے الحمدلللہ ہمارے لئے کوئی وہاں بھی کوئی مشکل نہ کسی قسم کی صاحب نو بتاؤ ہماری جو محنت ہے بچھڑا نے ڈھونڈھونڈ کا ملان کی یا آپ کہاں نظر سو دے میں تو بلکہ یا پیتنے خوش شہروں کے ہمارے بھائی ریاض نے سرا یا قصور کے اندر بلکہ پورا پاکستان کے در جہاں جہاں میواد بیٹھی ہے ڈھونڈھونڈ کے ملا دیا یہاں آپ سمجھو یوں ایک نیکی کو بہت اچھکا ہوں بہت بلکہ آپ کی یا سوچ کم دادے میں ہیں کہ آپ نے بہت آج سکر سال پہلے جو بچھتا ہے میں ہوا وہ بھائی بھائی آپ نے ملا دیا بلکہ ہم تو دعا در ہیں اللہ بھائی آپ گیا ہے اور اضافہ کریں میں ترقی دیا ہمارے ان پروگرامن نے میواد میں تو ہمارا میوگ بڑا بزرگ مائی اور سب دیکھا یعنی کہ مائی میں اکثر بات کریں اور وہ ان کا چھوڑیٹ نو کہاں ہم کامل پہ سو گھریں آمار بھائی آتے ہیں وہ کہاں کو ریاج نور کی ویڈیو نہیں لگا ریاج نور کی ویڈیو نہیں لگا ہون کا لوگ خوشش دیکھا اور نہ صرف مسلمان دیکھا بلکہ جو ہون کا غیر مسلم ہندو ہاں نے ہندو جو یعنی گوجر ہاں جاٹا وہ ہمارے ان پروگرامن نے دیکھا کیونکہ ان پروگرامن سے محبتاں کو پیغام جارہو ہے کوئی نفرت نہ ہے ہمیں ہم کائی کے خلاف کوئی نفرت کی بات نہ کریں محبت کی بات کریں یا وجاسو ہمارے ان سارا پروگرامن نے ہندو مسلم محبت کے ساتھ دیکھا مذہب تو کسی کو نفرت نہیں سکھا ہوئے سکھا ہوئی نہ ہے اور کوئی بھی مذہب کوئی نہ سکھا ہوئے نفرت نفرت یہ اپنا جو خودگر جہاں نے چاہو کوئی سیٹ کو ہے چاہو کوئی دولت کو ہے یہ نفرت کی بات جہاں نے ان کی چلا نہیں تو کوئی بھی مذہب نفرت کو نہ پھیلا ہوئے نفرت نہ چاہے آپ کی ہمیں بھی یوں اچھی بات لگی آپ کے لئے ہم بھی اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں اس کی اکبائی جو ہے اپنی پرانی یاد داستی ہو جاواں کہیں بیٹھ کے دیکھاں اور آگے بھی آنے والی پی ڈی ان میں کہیں نہ کہیں جانکاری ہوتی رہیں گی ان آپ کا یا چینل کے مادہم سے تو یہ بہت اچھی بات ہے اللہ میں آئے اس میں جو ہے یا یہ پروگرام کا ہمارے ایک نغمہ بھی گائے ہو وہاں کے اندر کچھ بول آئے کہ بوڑھا بڑھا جو ہکو پیوان پور جڑا وہاں جی کارا پہاڑ کی بات کر آئاں ڈوہا گا وہاں جی ان سب کا بچپن میں او میوات کی دھرتی ہے آج بھی اپنا من میں او میوات کی دھرتی ہے ہمارے ان بوڑھا بڑھا بھی جب پورن پر بیٹھانے جی جی وہ ان چیزیں نے یاد کرا کہ بچھڑا بھائی پھر سو ملن کی آس لگا وہاں ایک دوجہ کی یاد میں اکثر نیر بہا وہاں تو محبت ختم نہ ہوئی بلکہ میں سمجھوں کہ بہت ساری قوم ہوں سو آئیہین بہت ساری قوم لیکن میون نے اپنوں پیچھو یاد رکھو ایسے یہ نہیں آن جان رکھو انہیں اپنے بھائی بن دی میون نے ختم نہ ہوں دی ایسے یہ بلکل بلکل ایسے یہ جی ہمارے یہاں ہندو مسلم سب ہی قوم بس رہی ہیں ہمارے گاؤں میں نے ہمارے بھی اللہ کا فضل کرم سننا کبھی فیسنا فیساد ہم نے دیکھا ہندو مسلم کا اور ہندو خوب بیعہ سادی گمی خوشی میں سب میں ہمارے ایک دوسرا سے پیار محبت میں ہم سب مل کے بورا ہوئی چوہ ہین آپ کی دعوت ہوں میں ہیں دعوت ظاہر ہے دعوت تو ہو ہمیں ہمارے دعوت تو یہ کھانوں آپ اپنوں سے ہون کو لگے ہے یا کہ پیٹ نہ بھرے جہاں تک میں نے دیکھا ہوا ہے نی جی جہاں ہمارے وہاں سے زیادہ سہو لیتے یہاں کھانا پینا کی رہن سینڈ میں ہمارے یہاں سے کچھ زیادہ سہو لیتے کھانا پینا میں اور یہ رہن سینڈ میں چاہو کوئی سرمایہ دار میں مت ہوئے اور ہمارے کچھ لوگ ہماری فطرت میں بیلنس کران جوڑنا کا پیسہ اٹھانا کی کم حمد کران لوگ نے پاکہ یہاں کہ ہمارے نسبت یہاں سہولیت کھانا پینا گی اور اڑنا پینا گی زیادہ جو ہے لوگ ہم سے زیادہ ان میں سہولیت ہیں جب کوئی یہ بات مستح ہو جائے لگ بھی دھیرین تیرے مہمان آئیں گا بڑی میواد کا یقین مان لے آپ نے بتا ہی ہم آئیں گا میں ایک منٹ بھی نا ٹھیک ہو دکان پر وہ چیز لیانے جا رہا ہوں اپنا ہاتھ ایسے بنانو ایسے بنانو یوں چیز کرنی ہے انڈیاس جو مہمانہ وہ یا چیز پسند کر رہا ہاں ایسے یقین مان لے یہ پورا دن میں تو یہ بس اللہ کی طرف سے محبت ڈلی پڑی ہے لیکن سب سے بڑے خوشی امیلیا چیز کی ہوئی ہے کہ ابھی ان لوگوں جو ہندوستان پاکستان آیا ہیں مہتران نے پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کہاں آباد ہیں کہاں آئیں لیکن وہ آپ نے ملا دیا ہیں آسو سن سنتالیس سے لے کے اب تک جنہیں پتہ نہیں نہ ہوں کہ ہمارے چاجے کہاں بیٹھا ہیں ہماری پھو بھی کہاں بیٹھی ہیں آپ کے پروگرام سن سن گے سن سن گے آپ نے وہ لقیت کروا دی ہیں اور بیاشاہدی بھی کٹھا کروا دیاں ہیں ہم تو سب سے بڑے خوشیہ سمجھیں آپ کی اور آپ کی بہت بڑے نیکی ہے اور ہم پاکی اللہ پاک آپ کے پروگرام میں تاک کیا مطلب جواتے رہے ہیں ان پروگرام ان سنیں کہاں صاحب ان ان جیگان میں میو مل رہا جہن ممکن ہی نہیں بات پنڈی بھٹیاں کوٹ نکہ یہ گاؤں میون کو کہاں پنڈی بھٹیاں کون سوچے بھی ہون میو بیٹھا ہم ہون گیا ایمان دار ایک بات ہے ایسا ہون نے ہماری استقبال کرو کہ میں آپ کہاں بتاؤں آگے پیچھے ہوگا واسباد کہان یعنی کہ کوہ سلمان راجن پورسو کہیں آگے بلوچی اور ہون پورو میون کو گاؤں پتو چلو ان پروگرامن کی وجہ سو لکھناو میں سوڑے ہجار گھرن کو پتو چلو ان پروگرامن کی وجہ سو کیونکہ پہلے رہوے ہیں اخبار کہیں پہنچے ہو کہیں نہ پہنچے موبائل ہیں آج ہر بندگ ہاتھ میں یا قوم کو سسٹم خیر گودڑین کو ہڑاوہ ہو انہوں سمجھ لے کہ اب جو ہمارے چینل ہیں رہبر میوہ یہ گودڑین کو ہڑاوہ ہے یہ گودڑے کا دھاگہ ہاں اور پورا پاکستان ہندوستان میں جہن جہن ہمارا وہ موتی بکھرا پڑا وہ یاد آگا پوری جا رہا ہے اب ہمارے یہ پیج پہ ماشاءاللہ یاد ٹائم ایک لاکھ بائیس ہزار اور کوئی پانسو کے قریب موتی پورا ہویا ہاں جی ایک لاکھ بائیس ہزار اور کوئی پانسو صرف یہ اکیلا پیج پہ یوٹیوب چینل پہ تیس ہزار سو اوپر ہاں پھر واقعہ علاوہ اور دو تین پیج ہیں ان پہ بھی کائی پہ پندرے ہزار ہیں کائی پہ بھی کل ملا کے بات کروں تو دو لاکھ سو بھی اوپر موتی ہمیں جھرا پڑا اور وہ اہم موتیاں سوشل میڈیا کے جو پیج فیس بک وغیرہ رہوان ان پہ لوگ ایسی آ جاؤں چلا جاؤں لیکن سب لوگ وہ ہاں جو میری محنتیں ڈھونڈ کے اور دیکھ کے ہی ان تک پہنچا ہمارے پینسٹھ سال سو بات وجی فرم ملے نہیں ساٹھ سال سو بات ملے پیشن کہا 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 ہمارے سو بڑھا پہ پیل سن کے ہوا لگی پڑی آپ کے ہاں الحمدللہ ہمارے لگی پڑی تین ہزار روپے ملا جی تین ہمارے تین ہزار تین ہزار روپے ہماری بڑی ہمارے مولو ملا اور ہم مولو ہی کہا سارے سارا بڑا بڑھا ملا اور وہاں کے علاوہ کئی کئی تھوڑوں سو بکھلانگے ہاتھ سو پاؤں سو واقلے بھی ہوتی ہے کہ ملا تین ہزار اچھو وہ آسانی سو ہی مل جاماں یا کہ لمبی لمبی لینن میں لگنوں پڑے نا 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 لمبی لمبی لینن میں نہ لگنوں پڑے وہ جو پیسہ آمان جی ان کا بینکہ کھاتا میں وہ کا ہر آدمی کا کھاتا کھلا جو جو ان کا کاغج بنا پیل سن کا ان کے ساتھ ہی بینکہ کاغج جمع کرا وہ کھاتا میں ہی آمان اچھو آپ تو ماشاءاللہ بہت دفع گیا ہاں تقریبا میں چودہ پندر میں تباہ چلے گا ہوں کسو لگے ہون جائے گا جب اپنا میواد میں چلے جو بہت سے علاق کریں میرا پورو خاندان ہونے میرا پورو خاندان ہونے اب آجیر چھ بھائی یا اکیلو ہین آئیوں میں پانچ میں رہوں کارکت تاہود بیٹھائیں ہمارے سارے خاندان ہونے ہم تو پاس صحیح تبات ہے ہون دو چیز دیکھی میں ایک حیاء ہے ایک دیا ہے گانا کا بولنا ہے ایسے چاند گگن میں او میواد کی دھرتی ہے آج بھی اپنا من میں او میواد کی دھرتی ہے ایسے یہ صحیح ہے جی بالکل جی ناظرین یہاں میرے ساتھ پاٹ کھوری سو امین میو صاحب اور میز بان متاسو کاری قاسم صاحب اور آخر میں میں یہی آپ سو کہوں کہ جیسے میون کا رشتہ ناتا ہاں گودڑین کا ہڑاوان کی طریاں ایسے ہی آپ ہمارا ان پروگرام انہیں اپنا دوست اور بہن بھائن ان کے ساتھ شیئر کر دیکھ رو تاکہ زیادہ سو زیادہ لوگ ان تک ہمارا یہ پروگرام پہنچ جائیں اور یہی او مدد ہے جائے آپ میری کر سکو میں آپ سو صرف یہی کہوں کہ ہم ان پروگرام انہیں بہت مہنسو تیار کرے ہیں بہت دور دور سفر کرے ہیں چلو آج میں نے نہ کرو ان کی مہربانی انہیں میری دعوت قبول کری یہ میرے پہ آگا لیکن یہ بھی سفر کر کے آیا تو اتنی آسانی سو یہ پروگرام نہ تیار ہوا ان کے مارے ہم نے بہت کچھ کرنے پڑے آپ سو ہم نے کچھ بھی نہ کروانو صرف اپنا گھرین میں لوٹا لوٹا بیٹھا بیٹھا جب ہماری ان ویڈیو نے دیکھ ہو لائک کر دیکھ رو ایسے کچھ نہ جاوے شیئر کر دیکھ رو کیونکہ پیگیش تطہارو لگو رہے وہ سو یوں رہے کہ ہماری جو یہ مہنت ہے زیادہ سو زیادہ لوگن تک پہنچ جائے گھرین میں جو ہماری مائی بیٹھی ہیں ہماری بہان بیٹھی بیٹھی ہیں ہون تک بھی پہنچ جائے کیونکہ ان میں صاف ستھ رو کلچر ملے میوات کو ان میں میوات کی محبت ملے یا کے علاوہ رہبر میوات کی کائی ویڈیو میں ایسی کچھ نہ ہے کہ جو بہان بیٹھی آپس میں بیٹھ کے نہ دیکھ سکا اپنے فیملی کے اندر بیٹھ کے دیکھ سکا اور دیکھا ہاں بہت شکریہ اللہ حافظ